دنیا ساری بھگت بھی سارے ایسے بھگت نہ ہوں ملتے جسے جو ترام جی ہمارے چھوٹی سی اومرے میں چھوٹی سی اومرے میں ہمارے کرا لیا گا بابا تیری بھگت نہ مارا سلام سلام بابا تیری بھگت نہ مارا سلام سلام بابا تیری بھگت نہ مارا سلام بھوڑے بھنڈاری مارے جو چھوٹی سی اومرے میں چھوٹی سی اومرے میں زاس دی کے خافج мехک سلام بابا تیری بھگت نہ مارا سلام موسیقی 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 موسیقo موسیقی 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 بولو سچے گرگار کی جائے ہو راجستان جیلا چورو تحصیل تارا نگر چھوٹا سا گاؤں ہیں بڑین اور بڑین گاؤں میں ایک زاٹ پریوار میں گودارہ کھل میں جوترام جی نے جنم لیا چاندارام نام کے کسان تھے اور ان کے پتر کا نام تھا سلطان آرام سلطان کے گھر میں جوترام جی کسٹوری کی کوک سے پیدا ہوئے ماتا کسٹوری دیوی جوترام جی جب پیدا ہوئے تھے سجنوں کچھ دن کے بعد جوترام جی کی درشتی ماتا کی درشتی چلی گئی تھی آنکھوں کی اور دیکھو یہ ہمارے بڑ باگ کہہ لیجئے کہ ہم نے اس ماں کسٹوری کے بھی درسن کرے ہیں اور جوترام جی کی درم پتنی ماتا راجگور کے بھی درسن کرنے کا سباگے ہم لوگوں کو ملا ہے ماتا کسٹوری دو ہزار پانچ میں انہوں نے شریر کو چھوڑ دیا ان کا سرگواس ہوا اور ماتا راجکور دو ہزار پندرہ میں ان کا سرگواس ہوا ہمارا سباگے یہ رہا ہے کہ ہم بابا کی سیاؤں میں سن دو ہزار کے اسپاس آئے تب تب بھنین جاتے تھے در پہ جاتے تھے ماتا کے درسن کرتے تھے ماتا کو دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن ان کا آشروات آج بھی پھڑا ہوا ہے آج بھی ان کی کرپہ ہے پتہ سلطانہ رام گودارہ کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ تو بہت پہلے گزر گئے تھے جوت رام جی کا بڑا پورا پورا پریوار آپ بڑین گاؤں کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہو ان کے بچے ان کے پوتا پوتی پورا بہت بڑا پریوار ہے اور ایسا میری خیال میں کوئی کوئی دیوتا ہوگا جس کا آج کے دن پورا پریوار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک دیوتا ایسا ہے جس نے مہارے جسے کشت دیکھے مہارے جسے دکھ دیکھے کیونکہ آدمی تھا انسان تھا لوگ تو اوتار کہیں اوتار کون ہوتا ہے اوتار اوتار تو وہ ہوتا ہے جو اچھے کرم کرتا ہے اسی کو لوگ اوتار کہتے ہیں جوت رام جی سنسار میں آئے ایک انسان عام انسان کی طرح ہم جیسے اور آپ جیسے بس یہ تھا کہ ان کے دل میں ایک دیا کا بہاؤ تھا کیڑی تک جہ پان تلکیڑی بھی آگی تو جوت رام نے دکھ ہویا کرتا ہے ہر نومی نے گوگا میڑی جایا کرتے گوگا جی کے بڑے اپاسکتے ہر نومی بجائے کرتے جس دن جوترام جی مہاراج کا شریر پورا ہوا جس دن دادا ببتاشت مہاراج کا وہ کرنی انہیں کی کہنی جو پوری ہوئی ساپ کو ڈشا ساپ نے ڈشا جوترام جی کو اس دن جوترام جی نومی تھی اور نومی اس دن وہ نہیں جا پائی تھی کیونکہ جوترام جی کا نیم تھا ہر نومی بجائے کرتے گوگا میڑی پر اس نومی کو ان کے پتا جی نے کہا کہ بیٹا ہی بکھا مد جائیے تھوڑا سا کام دھندہ جیادہ ہے اور اسی دن جوترام جی کے سانس پورے ہوئے اس بہوتا سید مہاراج کی کرپہ سے سیدھ ہوکے جوترام جی نے لوگوں کا بھلائی بھلائی کریا اور کچھ بھی نہیں کرے پہلے تو دیکھو آدمی کرم سے انسان سے بھگوان بن جاتا ہے جوترام جی نے اچھے کرم کرے اچھے کرم کرے تو ان کو پرماتما نے آسروات دیا کتھا کہانی میں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی شنکر بھگوان نے ان کو آسروات دیا شنکر بھگوان نے ان کو چیار بردان دیا پر یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھوڑا ہی ہم نے نہیں دیکھی یہ چیزیں کیونکہ یہ دیو لوگ کی بات ہیں ہم تو پرتفی لوگ کے رہنے مالے لوگ ہیں ہمیں کیا پہ کیا بات ہوگا لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جوترام جی کی آتما سچی تھی تو بھگوان شنکر کے جرور درسن ہوئے ہوں گے ان کو کیونکہ ان کے منہ میں چلتی رہتی تھی کہ ہاں مجھے بھگوان کے درسن کرنے ہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں دکھی لوگ ہیں مجھے ان کا بھلا کرنا ہے اچھی چیز سوچنے والے کے لیے پرماتما بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور جب جوترام جی کی آتما بھٹکی شریر چھوڑنے کے بعد ادھر ادھر بھٹکی کیونکہ اس کو ستان نہیں ملا تو انہوں نے لوگوں کو ستایا بھی پریشان بھی کریا دکھی بھی کرے دیرے دیرے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ جوترام ہے کسی کے مک سے بول کے انہوں نے بتایا کہ بھئی میں جوترام ہوں اور میرا کوئی ستھان دلوا دو میں پرچہ دھوں آپ پورا اور گیتہ کے پاتھ کروا کے میری ستھاپنا کروا پھر جوترام جی کا مندر بنوایا گیا چھوٹا سا دیورہ بنوایا گیا بنین گاؤں کے اندر اس میں جوترام جی نے پھر پرچہ دینا شروع کریا جوترام جی نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پرچے دکھائے کسی کی اندھی آنکھوں کو روشنی دے دی کسی کی کینسر کاٹ دی کسی کا پیٹ در ٹھیک کر دیا چھوٹے چھوٹے پرچے دکھانے شروع کرے اس کے بعد جوترام جی کا پرچہار بڑا دیرے دیرے جب ہم جایا کرتے ہیں تو بنین گاؤں کے اندر پچاس آدمی کٹھے ہویا کرتے ہیں نو می کے میڑے پہلو اور آج جا کے دیکھو پانچ لاکھ سے کم آدمی تو ملیں گے نہیں اتنا پرچہ جوترام جی کا آگا دیرے دیرے تو بابا جوترام جی تو سب کا بیڑا پار کرنے والے دیرتا ہیں اس کلیوک کے اندر یہ دیو مارے باغ میں تھا ماری اچھی قسمت تھی آپ لوگ بھی آئے ہو تو میں تو بابا سے پراتنا کروں ہوں کچھ لوگ نئے ہوں گے کچھ پرانے ہوں گے جو پرانے ہوں گے وہ جوترام جی کی سیوہ کو جانتے ہیں اور جو نئے ہیں جوترام جی کی سیوہ نہیں جانتے تو سنو جوترام جی کی سیوہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ تام جام کی ضرورت نہیں ہے صبح اٹھو نہاؤ دھو نہ دھو کہ اپنے ایک نیم بناو ایک سمیہ بناو نشچت سمیہ پانچ بجے بنا لو چھ بجے بنا لو سوہ چھ سات بجے جو جیسے آتی سویدہ ہے پر نیم سے کرنا ایک ٹائم بناو نہ دھو کہ اپنے بابا کی جودبتی کرو ایک دیوے کے اندر دو باتی لگاؤ ایسے پڑی پڑی نہیں پڑی وہ ایک باتی بہتہ جی کی ہے ان کے گروہ مہاراج کی ایک جوترام جی کی ہے دیپک گی کا ہونا چاہیے گی کا دیپک جگاؤ اس کے آگے کنڈے کا وہ انگاری چھنا ہم بولے ہیں گو کے گوبر کی وہ تو بہت اچھی بات ہے اور نہیں تو بھائی اگنی تو ویشت بھی سود ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گی ڈالو جوترام جی آگے پرانتو دیکھو یہ تو ایک عام سی بات ہے سیدھی سی بات ہے میں پاکھنڈ کی بات نہیں کرتا ایک مطلب سمجھداری کی بات ہے آگ کے اوپر گئے گئے اتا کہ تمہیں لاغ جائے گی سیدھی سی بات ہے لیکن ہم کو بھوک وہاں کیوں لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اگنی کے اندر جا کے ہر چیز شد ہو جاتی ہے اور یدی دیووں کو یدی کوئی چیز ہمیں سمرپیت کرنی ہو تو وہ اگنی کے مادیم سے کی جاتی ہے ہمیشہ آون کریں گے تو ابھی وہ اگنی کے مادیم سے ہی جاتا ہے اس لیے اس دیوتا کو اس اگنی کے مادیم سے گوڑا دو گوڑے کی چھوٹی سی ڈوری اور دو پتہ سے اس کا بھوگ لگاؤ بابا کی دو اگربتی جڑاؤ چڑا سکتے ہو تو دو بیڑی بھی جڑا کے بابا کی رکھتے ہو اس سے بڑے پرسن ہوتے ہیں جوترام جی یوکہ بیڑی پیا کرتے ہیں اس کے بعد بابا کی آرتی کرو آم جے جوترام ہرے جیسے بھی جوگی بابا کی آرتی آپ کو آتی ہے آرتی کرنے کے بعد اور دورہ درلویک جل کا لوٹا چھوٹا سا اس کے اندر پانی ڈال لو گنگا جل تھوڑا اس کے اندر ڈال لو اور جو بابا کی بھوٹی ہوتی تھوڑی سو میں بھوٹی ڈال لو میں بابا کی سیوہ بتا رہا ہوں کوئی زیادہ بڑے بڑا کام نہیں بابا کی آرتی کرو دس میٹ پندرہ میٹ جیسے بھی ہو سکتا آپ کا دھیان لگانا ہے وہ سا دھیان لگاؤ بابا کا اور بابا سے پراتنا کرو کہ میرے جوترام میری ارجین منظور کر اور اپنے ہر سیوک کا ہر دکھ دور کر اپنے لیے مانگو گے تو پھر وہیں بکھاری ہوگے اپنے لیے مت مانگو ساری دنیا کے لیے مانگو بابا آپ تو ساری دنیا کے ہو مارے مارے تھوڑا ہی ہو ساری دنیا کا بھلا کر ساری دنیا دکھ میں درپے آوے سے تو ہر سیوک کا پل میں کشت مٹاوے سے تیری جوترام دنیا میں مسہور کر اور میرے جوترام میری ارجینے منظور کر بریم سے کہتو جے بابا کے دس منٹ بابا کے دھیان لگا کے اس کے بعد وہ جو گنگا جل کا لوٹا ہے اس کی چھٹا دو پورے گھر میں اور جو پانی بچ گیا اس کو سورج کو ڈال دو اور اس کے بعد وہ جل کا لوٹا بھرک دوبارہ سے پھر رکھ دو شام کو پھر بابا کے اسی طرح سے سیوہ بھاؤ سے پوجہ کرو نیم ٹیم بنانا بہت ضروری ہے سانج نیہ آٹھ بجے کا بنانا لو ساتھ کا بنانا لو تھاری سوئیدہ ہے جس ٹائم بھی کروگے اسی ٹائم نیم کا کیا فائدہ ہے نیم کا فائدہ یہ ہے کہ بابا نے میرا پاٹ جاگا کہ بھائی میرا بیٹا ہی بیٹھا گا اور بھائی میرا جانا پڑھا گا میرے بیٹے کو آسر بات دینے کے لئے اور جب بھائی تم نیم ٹیم تو اپر نیچوں ہوگے تو بابا من مانو اس ٹائم پر کتے اور سارے ہوگے نیم ٹیم بنانا ضروری ہے ریل کا بھی جب ٹیم دے دے گورنمنٹ بھائی پانچ بچ کے پچھپن منٹ پا ہوگے تو ہم پانچ بچھپن تا پہلے پہنچ لیں گے بیرہ ہے ریل بیسک لیٹ ہو جاؤ اور ہم نے پانچ بچھپن پڑھ پہنچ لیں گے وہی چیز ہے نیم بناؤ نیم سے جوترام جی آپ کا ہر کاری صد کرتے ہیں پریم سے کہتو جے بابا کیا اور بات رہی پریج کی تو لوگوں پریج تو کچھ بھی نہیں ہے جوترام جی ایک ہی بات کہتے ہیں بیٹا تن شد کرو من شد کرو یدی شد کرو گے اپنے شریر کو اپنے من کو تو شد شریر میں شد آتما نیواز کرتی ہے اور شد آتما کے اندر بھگوان نیواز کرتے ہیں گندہ خانہ کھاؤ گے ماس مٹی شراب کھاؤ گے تو بھئی دیوتا دور رہے گا اور بھئی یدی اچھا خانہ کھاؤ گے شد تن من رکھو گے تو دیوتا پاس رہے گا پریم سے کہتو جے بابا کی آئیے بابا کے چلڑوں میں بڑا سندر سا بزن رکھیں گے آئیے یہی سنونا یہ سب چیار شبنا کرتے ہیں